اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اہلا وسہلا مرحبا ڈائمنڈ ڈال شہ وزالہ کے چینل سے آپ تمام سب میرے بہت ہی پیارے پیارے ویورز اور میری وائٹی فیملی اسلام علیکم مرحبا اللہم سلی علی محمد و آل محمد تو آج جو ہے میں اپنوں کے لیے جو ریسپی لے گیا ہے جیسا کہ یہ بہت ہی میرا کیوٹ سا مینگو نظر آ رہا ہے جو کہ پاکستان سے بہت ہی سپیشل آیا ہے اور اسے میں نے بڑا سجا وجہ کے رکھا ہوا ہے چونکہ ہمارے لیے تو یہ عام بڑی سپیشل ہوتے ہیں پاکستان سے آئے ہوئے عام ہمارے لیے بہت بڑی ایک نعمت ہوتے ہیں اور انہیں ہم بہت ہی آرام سے اور بہت ہی احتیاط سے اپنے ان تمام ڈیلیشیس چیزوں میں یوز کرنے کے لیے بس یہی سوچتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اپنے ملک ہمارے اپنے پاکستان کے ہمیں مینگوز مل جائیں تو یہ تو اب ہمارے پاس ایک عام یہاں میں نے اس لیے دکھایا کہ آج ہمیں اس کا بہت اچھا سا جو ہے وہ بریڈ کا میٹھا بنائیں گے جسے جو بھی کھائے گا آپ کے پاس واپس پلٹ کر آپ سے وہ ریسپی پوچھے گا تو بہتر ہے کہ میری اس ریسپی کو آپ فڑا فڑ جو ہے ٹرائی کیجئے گا اور اب شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی اور انگریڈنٹ میں دکھا دیتی ہوں آپ کو یہاں ہمارے پاس کریم ہے یہاں ہمارے پاس کچھ نٹس ہیں جو کی یوز ہوں گے مین انگریڈنٹ ہماری بریڈ ہے دبل روٹی اور یہ ہمارا جو نظر آ رہا ہے یہ ہمارا مینگو پیوری جو میں نے بنا کے اسے رکھ لیا تھا جو ہمارا مینگو پیوری ہے تو اب آج آتے ہیں ہم اپنی ریسپی بیٹا تو فڑا فڑ سے سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی جو ہے یہ کریم کو ہم جو ہمارے پاس کریم ہے اسے ہم تھوڑا رڈی کر لیتے ہیں یہ میرے پاس شگر تھی کیونکہ میرے خال سے یہ پورے ایک چمچہ بھر کر ہوگا میکسیمم یہ شگر جو ہے پورا ایک چمچہ ہے اس کا میجرمنٹ ہے فل اس کے اندر میں دو چمچے میجرمنٹ یہ یہ یہاں سے دکھا دوں کہ اس کو جو ہے میں دو چمچے یہ کریم ہمارے پاس یہ ہمارے پاس یہ پھل جو ہے ہمارے پاس ٹو سپون جو ہے یہ ٹوٹل ہمارا یہ ہمیں ضرورت ہوگی اب ہم اس کریم اور چینی کو جو ہے شگر جو ہے اسے تھوڑا سا بس اسے صرف مکسیم اتنی کریں گے ہمیں اس میں بیٹر کی ضرورت ہے کیونکہ اور موسٹ یہ ہماری بہت ہی اچھی شگر ہے کسٹو شگر ہے جو بہت ہی باری اور یہ دیکھیں گے اسے ملٹ نہیں لگا اور یہ کریمی ٹیکسٹر ہمارا کوئی کو یہ دیکھیں ہمارا کریمی ٹیکسٹر ہمارا رڈی ہو چکا ہے تو یہ ہماری کریم یہاں رڈی ہو چکی ہے اور پھٹا پھٹ سے جو ہے ہم اس میں تھوڑا سا اپنا ایک یہ جو ہے ہماری پیوری ہم اسے تھوڑا سا زرہ ٹچ دے دیں تاکہ یہ اس کا کلر خوبصورت آ جائے یہ دیکھیں کہ ہم نے پیوری یہاں ڈال دیوں اور اس کو ہم تھوڑا سا جو ہے یہاں میں دکھاتا ہوں اسے زرہ سا مکس ہمیں کرنا ہے بہت زیادہ نہیں یہ تھوڑا سا ماروال شیڈ جس طرح وائٹ اور ہمارا یہ خوبصورت سا جو مینگو کا شیڈ آ رہا ہے یہ اتنا ہمیں بہت زیادہ مکس بلکل پروپر مکس نہیں کرنا آجاتے ہیں ڈبل ڈیوٹی ہم بلکل ایک آدمی یعنی one person only one person کے لیے بنا رہے ہیں اگر اس کی زیادہ quantity آپ کر سکتے ہیں اگر اید میں بنانا چاہتے ہیں تو آپ اسے زیادہ ڈبل کر سکتے ہیں صرف چونکہ مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے بنانا بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے ہم کرنس بنا لیں گے تو اسے میں سائیڈ میں رکھتی ہوں اور جو ہے یہ ہمارے پاس ہمارا جو یہ برڈ ہے اس کے اوپر یہ آئے گی ہماری پیوری یہ آئی ہماری پیوری اور اس کے اوپر جو ہے ہم نے تھوڑا سا جو ہے بلکل تھوڑا سا ہم چاہیں تو یہ ہماری جو نٹس ہیں یہ بلکل تھوڑے سے ہم اس کے اوپر کیونکہ ہمیں گارنش بھی اوپر سے کرنا ہے تو وہ ہم دوسرے نٹس یوز کریں گے اور اگر چاہیں تو اس کے اوپر ہم جو ہم مینگو سپلاک ہوتے ہیں اس کے جو پیسیز ہوتے ہیں وہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ پورا ہمارا ہو گیا ہے اب اس کو میں اوپر سے دوبارہ کور کروں گی یہ اس طرح یہ ایسے کور کر کے اسے میں سارا دال دیتی ہوں تاکہ اس سے میں کور کر سکوں اپسی طریقے سے جس طرح ہمارا ایک کیک ریڈی ہوتا ہے جس طرح ہم اپنے کیک کو ریڈی کرتے ہیں اسی طریقے سے ہمیں یہ چاروں طرف سے اس کی پھلنگ کر لینے کیونکہ ابھی میں یہ اپنے بوٹ پر بنا رہی ہوں گوڈن بوٹ کے اوپر بلکل جس طرح ہمیں کیک کو بناتے ہیں میں نے پلاپ اندر نہیں ڈالا کیونکہ بہت زیادہ مہنگو جو ہے وہ میرے بیٹے کو پسند نہیں اگر آپ کی چوائز ہے تو آپ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ کے اپنے اوپر ہے کہ آپ اسے بنا سکتے ہیں کیونکہ ابھی میں اسے فائنل ٹچ دوں گی اس کی میں بھی صرف ڈکوریشن کر رہی ہوں یہاں پر اور جی یہاں پر یہ ہمارا یہ ریڈی ہو گیا اب یہ ہمارا جو سپیشل آم ہے یہ ہمارا آم ہے اس کی جو ہے میں ٹھوڑی کٹیں جو ہوں وہ کر کے میں اس کے اوپر رپیزن کروں گی اسے یہ ہمارا جو مینگو ہے یہ اس کے اوپر آ جائے گا یہاں جو ہے ہمارا یہ کچھ ہمارے نٹس ہمیں سجا دیتے ہیں مینگو کو اور ٹھوڑا سا میں چاہوں گی کہ ذرا سا جو ہے میں اس میں ٹھوڑا سا بھی اس کی ٹوپنگ جو اس کی ٹوپنگ ہوتی ہے کیونکہ مینگو جائے پورا چھپ چکا ہے تو اس کی جو میں ڈش کے اوپر میں اس کی پریزنٹیشن کروں گی وہ میں آپ کو دکھاتے ہوں فائنل کہ جس طرح یہ ہمارے فائنل لک آئے گا یہ میں دکھا دیتے ہوں اور یہ فائنل لک ہمارا یہاں پر ہمارا جو یہ بہت ہی یمی سا ہمارا جو ایک مینگو ہمارا جو ایک برڈ مینگو مینگو فائنل لکیا ہے ان کے لئے بڑا صوفت سائید یہ ان کے لئے ہیں کہ کھانے کے بعد اگر انہیں دے جائے تو بہت ہوا خوش ہو جائیں گے اور انہیں بہت اچھا لگے گا تھوڑی سی ٹوپنگ میں چاہوں گی میں ذرا سا اوپر سے اس کی ٹوپنگ کر کے کھا دوں گے کس طرح اس کی اوپر یہ چھوڑا سا یہ ہمارا مینگو کو کور کر لیں یہ جو ہے ہمارا ماشاءاللہ سے ایک بہت ہی زبردست سا بہت ہی یومی سا ہمارا ایک ڈیزرٹ یعنی مینگو بریڈ بریڈ جو ہے وہ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے مینگو جو ہے وہ واقعی بہت ہی زبردست اور بہت ہی سپیشلیٹی ایک شروٹ ہے اور تھوڑی سی گارنیشن کے لیے میں تھوڑا سا اس کے اوپر جو ہے یہ میں یہ نرس میں تھوڑا ڈال دیتی ہوں اور اسے فریج میں رکھ کے ٹو ٹری آورز کے بعد جب آپ اسے چیک کریں گے اسے جب کھائیں گے تو واقعی جو مزہ آنے والا ہے وہ تو آپ کو اپنی ریسپی بنانے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ ہم نے کیا بنایا ہے یقین جانے اس میں جو اتنا ڈلیشیس یہ جو ڈرائی فروٹس جا رہے ہیں تو پھر آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ پھر ریسپی کیسی زبردست ہونے والی ہے تو سارا کمالی اس میں ہمارے اس مینگو کا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارا کتنا ڈلیشیس کتنا زبردست اور کتنا یمی ہمارا جو ہے یہ مینگو بریڈ پریمی جو ہے ہمارا سینڈڈچ بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر اس کی ہم کتنگ کر کے نہ دکھا دوں کیونکہ ابھی میں نے اس کو فریج میں رکھا نہیں ہے اور یہ جو ہے اگر میں اس کو یہاں سے کٹوں گی تو یقین کریں جب یہ اب یہ تھوڑا سا یہ اگر فریج میں جم جائے تو بس آپ مت پوچھیں کہ اس کا پھر کیا ہی مزہ آنے والا یہ دیکھیں یہ جس مائک یہ کیک کی طرح ہے بلکل اور اس کو ضرور بنائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بغیر سبسکرائب کیے ہوئے آپ بلکل نہ جائیں چونکہ یہ ویڈیو بہت اچھی ہے اور آپ لوگوں کو پسند آنے والی ہے پانس سے دس منٹ کی ویڈیو ہے یہ پھٹا پھٹ دھر میں سارے انڈریڈنس ہوتے ہیں اسپیشلیڈیز کی صرف عام کی ہے جو کہ مینگو ہے ہمارا ماشاءاللہ زبردست ہمارا مینگو بریڈ کریمی ہمارا ایک ڈیزرٹ ریڈی ہو چکا ہے اس کی فائنل لک اس کی فائنل پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہے اور یہ بہت ذاکے دار مزے دار بچوں کو پسند آنے والا ہے تو ضرور اسے اپنے گھر میں بنائیں بچوں کو کھلائیں بڑے بوڑے بس اس کی زیادہ مین کالٹی ہے کہ اگر یہ تین سے چار گھنٹے اگر فریج میں رہے گا تو بہت زیادہ یمی ہو جائے گا تو چونکہ بھی ٹائم نہیں ہے لیکن ہم نے آپ کو سورا نہیں کٹ کر کے دکھا دیا اسے فریج میں رکھیں اور اوور نائٹ اس کی جو خشبو ابھی مجھے بتا رہی ہے مینگو کی کہ میں کیا آپ کو بتاؤں تو چلتی ہوں پھر انشاءاللہ ملاقات کرتے ہوں اپنی نئی ویڈیو ضرور 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ